تک دے گا نہیں جاؤں گا نہیں پھر دیکھیں کیسے نہیں ملتا ہے بغداد میں نہ ایک قتل ہوا اللہ کتنا قریم ہے اس پر اپنا حروسہ مضبوط کرو بغداد میں قتل ہو گیا تو حرون رشید کا دور تھا اگیات میں بیس لوگ اٹھائے گئے اگیات کو سمجھ نہیں ہے کھانے والوں نے سب کو اگیات کی طارق سب سے اچھا طریقہ تھا پھائے گئے ایک دن لیکن ہوا یہ کہ اس میں انیس بغداد کے تھے ایک مسافر تھا کتنے انیس بغداد کے تھے اور ایک مسافر تھا تو مسافر بے گنا پکڑا گیا تو جو بغداد کے تھے سفارشے چلتی ہیں جو دلال لوگ ہوتے ہیں تو ان کی بہت چلتی تھانے میں وہ کہتے ہیں صاحب چھوڑ دو اپنا ہی آدمی ہے تو وہ بھی چھوڑ دیتے کہ بھئی یہ انکم کراتا رہتا ہے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو لاکھ لیئے کسی سے ہزار دلواتے تھا کسی سے دو ہزار ایسا بھی سسٹم چلتا ہے تو وہاں مسئلہ ایسا تھا کہ لوگ آگئے کہنے لگے جی اپنے یہ چھوڑ دو ہم قسم کھاتے ہیں یہ بے گناہ ہے ہم وعدہ کرتے ہیں یہ بے قصور ہے اس طرح سے وعدہ کر کے قیدی چھوڑا لیے گئے ایک بچ گیا جو پردیسی تھا اس نے کہا یا اللہ جو انیس چھوڑے گئے ہیں ہو سکتا کہ ان میں کوئی قاتل ہو میں نے کوئی قتل نہیں کیا گئے میرے مالک میں پردیسی ہوں لیکن میرا کوئی گواہ نہ کی میرا کوئی ثبوت نہ کی میرا کوئی سفارشی نہ کی میرا کوئی پچانے والا نہ کی میرا کوئی سہارا نہ کی اے میرے مالک آج میں پردیس میں ہوں آج میں پردیس میں ہوں کوئی میرا نہ کی گئے میرا کواہ بھی توقے میرا سفارشی بھی توقے میرا زمانتی بھی توقے مرا محافظ بھی توقے میرا چھٹانے والا بھی توقے اتنا روکر کیس نے کہا ادھر عارون رشید زویا ادھر آواز آئی حارون نے بستر پہ لیٹا گئے وہ دیکھ میرا بندہ بے گناتری جیل میں قید ہے فوراً اٹھے عارون رشید قید خانے کی طرف آئے کہتے میں نے پورا قید خانہ چھانڈ ڈالا جب جان ڈالا پورا قید خانہ کوئی قیدی نظر نگی آیا میں نے کہا کوئی تو ہوگا جس کے لیے بھیجا گیا کہ کہتے ایک کمرے میں اندھیرہ تھا میں نے قور سے اس میں جھانک کے دیکھا تو کچھ نظر تو نگی آیا البتہ ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی کوئی سسک کے رو رہا تھا میں نے کان لگایا تو یہ کہہ رہا تھا اے میرے مالک میرا سمانتی بھی توق ہے میرا سفارشی بھی توق ہے پردیس میں کوئی مجھے جاننے والا بھی نگی ہے میرے جاننے والا بھی توق ہے اے میرے مالک اگر تُو نے مدد نہ کی تو میری مدد کون کرے گا جیسی طرح روتا دیکھا گئے حارون رشید گئے گئے کندے پہ ہاتھ رکھا گئے اٹھا کے سینے سے لگایا کر لے کر کے آئے صبح کو تردار لگایا گیا نئے کپڑے پہنائے گئے اور حارون رشید کا اعلان یہ تھا اوہ لوگو آؤ آج تک تم نے بڑی بڑی شان والے دیکھے گوں گے بڑے بڑے صاف لوگ دیکھے گوں گے بڑے بڑے پارسہ دیکھے گوں گے لیکن آؤ آج ایسے کو دیکھ لو جس کی خود پارشائی کا بیان ہمارے رب نے بیان کیا گئے جس کی سبارش خود خدا نے کی گئے خدا کی قسم وہ تو اتنا کریم ہے ایک بار آواز دو تو ستر بار جواب دیتا نظر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے رب سے رشتہ مضبوط نہیں ہمارے پیروں سے رشتہ بڑے مضبوط نہیں لیکن رب سے کوئی رشتہ مضبوط نہیں ہی نہیں مضبوط جی اللہ سے جیسا ہمیں عقیدہ و اعتقاد رکھنا تاہی میں رب سے اپنے رشتے مضبوط کرو تعلق رب سے مضبوط کرو کوئی جان نہیں تھی یار نہیں رب کی بارگاہ میں کوئی genetics یار نہیں خدا کے واسطے اللہ کے بندوں دلوں کی نفرتیں ختم کرو ایک دوسرے میں محبتیں تقسیم کرو امت کا پیڑا غرق نہ کرو امت کو بچانا ہے ہونے حضور کی امت کو بچانا ہے ہونے جن کے ہم قربان پکڑ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں جنہیں ہم مار رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں بدلو اپنے طریقے محبتیں قائم کرو رشتوں کو بہتر کرو ایک دوسرے کو معاف کرنے کا ہونر رکھو معاف کرنے کا اگر تقلیف بھی ہو گئی ہے نا تو پھر معاف کرو معاف کرو سیدی سرکار ہم بلا وجہ بس یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں باطل چہروں سے نقاب پلٹ کے دکھایا اور یہ کہا انہیں پہچان لو یہ ایمان کے لٹے دے کیا قصور ہے اللہ حضورت کا میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بھی بتایا جائے کیا قصور ہے اللہ حضورت کا صرف اتنا ہی قصور ہے نا اللہ حضورت کا کہ جب کسی نے علم غیب کا انکار کیا تو اللہ حضورت نے یہ کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نگا ہو بھلا جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑو درود یہ قصور ہے اللہ حضورت کا جب لوگوں نے یہ کہا حضور کچھ نہیں دے سکتے تو اللہ حضورت نے یہ کہہ دیا تک کون دیتا کہ دینے کو مو چاہ کیے دینے والا کہ سچا ہمارا نبی یہ قصور ہے اللہ حضورت کا وہ خدا کے باتوں ان باتوں کو ایشو بنا کر کے جھگڑے نہ کرو ایک دوسرے سے وفا کرو ایک دوسرے سے محبت کرو ایک دوسرے سے پیار کرو یہ دیکھ کے نہیں کہ یہ کس کا مرید ہے یہ دیکھ کے محبت کرو یہ کس کا امتی ہے یہ دیکھ کے محبت کرو یہ کس کا امتی ہے اور جو آج چلے یا نام مظہر کی پوجہ اور ہماری پدے تکا دیا خدا کے باستے باز آگا باز آگا اگر پندے کا رشتہ خدا سے صحیح ہوتا نا تو پھر پھر تعویز نہیں مٹی اٹھا کے دے دے نا اللہ اس میں بھی شفاعتہ فرما دیتا ہے اس میں بھی شفاعتہ فرما دیتا ہے ہمیں پکا مسلمان بننے کی ضرورت ہے کیا بننا ہے مسلمان کیا بننا ہے وہ لوگ مسلمان بننا ہے جو یہ کہے نا فلا ولی کو مطمانو فلا ولی کو مطمانو سیدھا جدہ اٹھا کے مار اور کہہ تُو مت سمجھا ہم تجھے ہی نہیں مانتے اس لیے کہ جو ولیوں کا دشمن ہے وہ نبیوں کا دشمن ہے اور جو نبیوں کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے جو خدا کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی ہمارا بھی دشمن ہے کوشش یہ کرو اگر یہ سوچ کے تم آئے تھے کہ مولوی جنت باٹھ کے جائے گا تو سب چلے جائے گا میں جنت باٹھ نے نہیں آیا میں بس یہ سمجھانے آیا اب ہمارے پیچ محبتوں کی ہوایں چلیں ہمارے پیچ نفرتیں ختم ہو کوئی پوچھے نہ کیا ہو تو بس یہ بتانا ہم حضور والے ہر پیر زریعہ ہے جنت میں لے جانے کی رسول تک پہنچانے کا پیر زریعہ ہوتا ہے لوٹنے کا زریعہ پیر نہیں ہوتا لوٹنے کا زریعہ نہیں ہوتا جنہوں نے لوٹانے بس انہوں نے تباہ کر دیا اللہ بھلا کرے ہماری قوم کا اللہ سلامت رکھے امید ہے انشاءاللہ آئندہ کبھی ہم ان موضوعات پہ جھگڑا جھگڑا اور جو ان باتوں میں جھگڑا کرے کان پکڑ کے سائٹ کر دو کہہ تو ایک سیب پیٹی میں خراب ہو تو پوری پیٹی خراب ہو جاتی ہے ایک بندہ گاؤں میں خراب ہو تو پورا گاؤں خراب کر دے کریں گے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ وعدہ کرو کہ آج کے بعد ہم کسی سے ان موضوعات پہ بحث نہیں کریں گے ہم جتنا جانتے ہیں بس اتنا کریں گے کسی ولی کی توہین زور سے کسی ولی کی توہین کسی ولی کی برائی کسی ولی سے نفرت ہمارا ایمان ہے ہر ولی اللہ کا ہے اور جو اللہ کا ہے وہ ہمارا ہے سمجھ گئے نا یہ عقید مضبوط رکھی اور جو بھی آپ کو لڑانے آئے قیس کرنے آئے دھوکے میں آئے ہیں ہم نے کھانا کیا اپنوں کے گلے کاٹ دیا پتہ ہی نہیں چلا سکے بھائیوں میں دیوارے ہو گئی پیرا مریدی کو لے کر کہ اتنے بڑے جھگڑے اتنے بڑے رپڑے ہو گئے تمہیں پتہ ہے بھائی کیا ہوتا تم نے بچپنی آ دے تمہیں جب تم چھوٹے تھے نا اور تمہیں کوئی مار دیتا تھا تو تم دوڑ کے کہتے تھے اپنے بڑے بھائی کو بولانے جائے اور تمہارا بڑا بھائی سنتا تھا میرے بھائی کو کسی نے مارا ہے تو بھلے ہی چھوٹا ہوتا پھر خون کھول جاتا تھا کیونکہ خون کا اثر ہی کچھ ایسا ہوتا ہے تم اپنوں کے لئے بڑوں سے لڑ جاتے تھے لیکن جب سے تم بڑے ہو گئے ہو تم اپنوں سے بہت دور ہو گئے ہو جو کل بھائی بھائی کے لئے لڑتا تھا آج وہ بھائی بھائی سے لڑتا تھا بھائی کیا ہوتا ہے جائے داد کا بٹوارے والا جائے داد کا حصے دار یہ سوچتے نہ ہوں غلط سوچتے کربلا میں جا کے دیکھیں شہیدوں کی پوری تاریخ پر دیکھیں کتنے شہید ہوئے کربلا میں زور سے بولیں بہت در لیکن تاریخ پر یہ 71 لا شریف امام نے اٹھائی 70 لا شریف امام نے اٹھائی لیکن کمر پہ ہاتھ نہیں آئی لیکن جب غازی عباس کربلا کے میدان میں اکبر لاڈلا بیٹا جس کا چہرہ حضور سے ملتا تھا سنو یار اپنے کیا ہوتے ہیں جن کا چہرہ حضور سے ملتا تھا کربلا میں جانے لگے تو اپنی یہ نہیں کہ اکبر آج سیدھے سے لگ جا میرا بیٹا ہے جا بیٹے دین بچا لیکن جب عباس جانے لگے نا روح عباس جی آقا کا پلٹ کے آگے کہ جی کالا میرے سیدھے سے لگ جا کہا کیوں کہا کربلا میں تیرے سیوہ میرا دوسرا کوئی بھائی دی یہ رشتے ہوتے ہیں اپنے کے کہا کربلا میں تیرے سیوہ کوئی نہیں میرا سیدھے سے لگ جاؤ غازی لگ گئے سیدھے سے خدا کے باستی اللہ کرے میرا جملہ آپ سمجھ جائے گا جو میں کہنے لگا ہوں اس کے باستی لگا کے کہا تھا آج آخری بار بھائی کہہ دے آج مجھے بھائی کہہ دے غازی عباس کے یہ جملے تھے حسین میرے آقا ہوا میں آپ کو بھائی نہیں کہہ سکتا کہا کیوں نہیں کہہ سکتے کہنے لگے میں امہ بنین کا بیٹا ہوں آپ فاطمہ زہرہ کے بیٹے اور فاطمہ زہرہ کا بیٹا امہ بنین کا بیٹا سمین و آسمان کا فرق کہنے لگے نہیں عباس آج کے بعد مجھے کوئی بھائی نہیں کہے گا آج تو ہے نا میرا چی چاہتا بھائی کہہ دے غازی عباس نے بھائی کہا آنا میرے حسین کی چیخ نکلی کے لیے سینے سے لگایا فرمایا جا خود آکیا والے کیا غازی گئے میں جب بات بیان کر رہا تھا لوگ سنیں جو جائدات کے لیے پیر کے لیے زمین کے لیے پیسے کے لیے بھائی کا گلہ کاٹنے پہ لگے گئے کربلا کے میدان میں اور جب آواز دینا جب تیر آنکھ کے پار ہوا تیر جگر کے پار ہوا کہتا ادھرک نہیں آہ حسین حسین سمالو آکے تو میرے حسین اٹھے اور کمر پکڑ دی اور یہ جملے تھے آج میری کمر ٹوٹ گئی آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے بتا تو سگی جو اکبر کو لایا کمر نہ پکڑی اسخر کو لایا کمر پہ ہاتھ نہ گیا انہوں محمد کو لایا کمر پہ ہاتھ نہ گیا اوہ یار اپنے انتر یار لے کے آیا کمر پہ ہاتھ رگی گیا ستر لے کے آیا کمر پہ ہاتھ رگی گیا یہ اکتروہ کون ہے جس نے کمر پہ ہاتھ پہنچا دیا گئے تاریخ بتاتی گئے جب قاسی گئے تھے تو حسین نے گیا تھا اوہ لوگوں جب بھائی جاتے گئے تو شریک نگی جاتے بلکہ کمر کا زور چلا جاتا گئے انسان کا بازو چلا جاتا گئے آدمی کی طاقت چلی جاتی گئے آج کے بعد کسی پیر کے لیے کسی پاننے والے کے لیے اپنوں کو نہیں چھوڑنا گئے اپنوں کو سینے سے لگانا گئے اور یہ میں یار ہونا چاہیے جو خسور کا ہوگا وقی ہمارا ہو ناری تکبیر ناری رسالت مسلقی آلہ حضرت مفتی حمد شہد کیولا ناری تکبیر رشتے بہتر کرو اپنوں کو قریب لاؤ پیار کرو تنوں سے یہ نفرتوں کے لیے نہیں یہ پیار کرنے کے لیے ہوتے پیار کرنے کے لیے ہوتے جس نے تین دل مسافہ کر کے تجھے لڑا دیا وہ کیا جانے بھائی بھائی کا خون کا رشتہ کیا اور یہ تو وہ تھے جو ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے اور یہ تو وہ تھے جو ایک دوسرے کے بغیر سوتے نہیں تھے یہ تو وہ تھے جو ایک بھائی لیٹ ہو جائے تو دوسرے کو چین نہیں پڑتی تھی میرا بھائی کہاں تھے آج کیا ہوگی عمد کو آج آؤ ایک بھائی دوسرے پہ اتنے مقدمیں لگوارا ہے تاکہ اس کے پچھے پندرہ سال تک مو نہ دیکھ پائے دوسرا ایسے مقدمیں لگوارا ہے اس کا دس سال مو نہ دیکھ بھائے مصطفیٰ کو کیا مو دکھاؤ گے اگر تم کسی پہ ظلم کرو گے تو مجھے بھی وہ مولوی پیر دکھا جو تجھے جنت دلوا دے جنت نہ مولوی کے باپ کی ہے جنت نہ پیر کے باپ کی ہے جنت رسولِ باپ کی ہے جنت اسے ملے گی جسے حضور چاہی اور حضور اسے جنت دلائیں گے جو حضور سے پیار کرے گا حضور کی امت سے پیار کرے گا دلوں میں ہی جگہ نہیں رہ گئی اتنی کنجوس ہی آگئی نا طبیعت میں اتنی نفرتیں پیدا ہوگیں دل صاف کرنا اپنوں کو جیل کر آرہے ہو اپنوں کو فانسی دلانے پر لگے ہو اپنوں کے خلاف مقدمے اپنوں کے خلاف کیس مجھے بتا تو صحیح اگر تیرا بھائی جیل چلا گیا دس سال کے لیے تو جو بچے یتیموں کی طرح زندگی گزاریں گے انہیں کون دیکھے گا ہے کوئی دیکھنے والا ہم تو یہ سوچتے نا زمیداروں پیسہ بہت ہے جس پیر کو چاہوں گا بلا کے جنت مانگ لوں گا اور وہ جنت کا ٹھیک دارے دیکھ کے چلا جائے گا دھوکے میں ہو آئینے کے آگے کھڑا کر کے پوچھنا بتا ایسا تجھ میں کیا گئے جو مصطفیٰ کے بلال میں نہیں تھا پوچھ اپنے آپ سے ایسا تجھ میں کیا گئے جو صحیح میں نہیں تھا ایسا تجھ میں کیا گئے جو زنیرہ میں نہیں تھا ایسا تجھ میں کیا گئے جو نبی کے عمر میں نہیں تھا ایسا تجھ میں کون سا بڑا کام ہے جو نبی کے عبوبکر میں نہیں تھا انہیں پتا نہیں تو ایک بار پیر کی دعوت کر دو تو جنتی ہو جاؤ گے وہ نہیں جانتے تھے ایک بار پیر سے مصافح کر لو تو جنتی ہو جاؤ گے یہ صرف تجھے ہی پتا ہے تو بھائی صرف مصافحوں سے جنت ملنے والی نہیں جب تک عمل اچھے ملنے اور عمل سے زیادہ ضروری ہے عقیدے کا درست ہونا اور آج کے دور میں درست عقیدے کی زمانت کا نام مسلکِ عالی حضرت ہے یہ میں اس لیے آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں کہ یہ سچی بات ہے اللہ قیامت میں پوچھے کہ بتائے نہیں تو میں کہہ تو دوں گا ملک میں کہہ کے آئے مسلکِ عالی حضرت ہے پیر کسی کے بھی ہو جاؤ گا مرید کسی کے بھی ہو جاؤ گا جو سننی صحیح العقیدہ وہ تحامل ہوتا ہوں لیکن مسلک عالی حضرت والا ہونا چاہتا طریقہ امام احمد رضا والا ہونا چاہتا طریقہ پریلی والوں کا ہونا چاہتا اس لیے کہ انہوں نے ہمارے عقیدوں کی حفاظت کی ہے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے کریں گے انشاءاللہ ایسا بولو انشاءاللہ مسلکِ عالی حضرت پر قائم رہیں گے انشاءاللہ اپنے بچوں کو سمجھائیے اپنی نسلوں کو سمجھائیے کہ مسلکِ عالی حضرت ہی ہے دین حق اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا دیکھنا وہ بروز قیامت خدا کی قسم نارے دوزخ میں جل جائے گا بچنا گئے بچانا گئے اپنوں کو بھی